سونو نام کا جو میرے ساتھ وچھا موجود ہے یہ شاہ پور کانجرہ منڈی کا سب سے بڑا وچھا ہے میک پانچ سال کا ہو جائے کیا خوراک ہے بخائی چڑے کڑاک شلکا وہ چیزاں مکھان دودھ دیں دیڑ کتنا دیڑ کرو دیڑ کرو جی ہے ایم بوائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم بوائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنوکاس ناظرین میں اس وقت شاہ پور کانجرہ منڈی جو کہ لہور کی سب سے بڑی مہشی منڈی ہے اس میں موجود ہوں اور یہ اس وقت سونو نام کا جو میرے ساتھ وچھا موجود ہے یہ شاہ پور کانجرہ منڈی کا سب سے بڑا وچھا ہے اور اس وقت یہاں پہ اس کا ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے میرے ساتھ اس کا مالک بھی موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سونو کی خوراک کیا تھی یا یہ کتنے عرصے کا ہے یا یہ اتنا بڑا کب ہوا ہے یہ کتنے عرصے کا ہے پہلے تو یہ یہ پانچ سال کا ہو گیا پانچ سال کا تو کیا خوراک ہے اس یہ دیکھ مکہی چڑھیں کڑھاک شلکہ وہ چیزیں مکھان دو دنہیں یہ چیزیں دے رہے ہیں کیا ریٹ لگ گیا اس کا پہلا ریٹ نہیں لگ گیا بیچنا نے بیچنا کیوں نہیں اگلے سال کنو ویسے میلے کنڈا ہے اگلے سال پالنا مو تو دیمانڈ کیا ہے اس کی یہ کتنے تک بک جائے گا بکدہ پالتی ہے مانگ نے فیلا ویچنا نے ریٹ کتنا دیڑھ کرو دیڑھ کرو دیڑھ کروڑ اس کا ریٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بیچیں گے تو دیڑھ کروڑ میں اس کو بیچیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کے اتنے بڑے اور جانور ہیں اللہ رکھا میسٹو وڈا بھی کھلا جانور اس کی کیا خاص بات ہے اس جانور کی برامن ہے برامن جی ہاں پاکستان میں پایا جاتا ہے جی ہاں پاکستان میں پاکستان ہے چی برامن ہے پاکستان میں پایا جی ہاں تو اس وقت اس کی آنکھوں میں سے اتنے آنسو چل رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ کیوں پریشان ہے دن نیڑے آگن قربان نہیں دے رہے جہاں واسکر ہو رہے ہیں اس کے جو اور بھی جانور ہوں گے ان کو بیچ رہی ہو جی ہے بیچ دیتا دون محسوس کرتے ہیں یہ کمی جی ہے محسوس کرتے ہیں نیڑے ہم تین چار ریڑے ویک گن دال کے ونڈا پٹھا کھا رہے ہیں وہ چلے گئے نکلہ رہے گئے خیلہ رہے گئے جی ہے جو کوئی وڈے بچے ہیں جب ساتھ والے بک گئے ہیں تو کیا یہ کھانا پینا پنا کم کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت ہے اور اس کا وزن بھی اچھا خاصہ ہے اس کی سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ یہ بلکل نہ تو مار رہا ہے نہ کسی کو ڈرہ رہا ہے اور بڑے طریقے سے آرام سکون سے کھڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے اس وقت اداس ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ بک چکے اور اس کے مالک کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ مل کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ونڈا وغیرہ ساری چیزیں کھا رہا تھا آپ نے اگر اس کو اس دفعہ آپ کو اچھا ریٹ مل جاتا ہے ڈیمانڈ کا تو بیچ دیں گے کہ کنفرم ہے کہ اگلے سالی نہیں بیچنا اگلے سالی بیچ تو یہاں پہ یہ جتنے جانور کھڑے ہوں ہیں یہ سارے آپ آپ کے پاس زیادہ جانور اسی کلر کے ہیں یہی والا براؤن کلر ہے تو ایک ہی نسل کے ایک نسل کے آپ شاکٹو پالے نہیں ہے نسل نشاہو کے یہ آپ اس میں لڑائی وغیرہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اور آرام سے مل کے کٹھتے مل کے پٹھے کھانے آئے کہاں سے ہیں آئے تو لاہور دے بچہ لاہور پھولے بہور سے یہ ہے آپ میں زلہ جانگ خود زلہ جانگ یہ ہے اگر یہاں پہ کوئی کہاں آتا ہے آپ سے آ کر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کی قیمت آپ کم کر دو اور ہمیں یہ وچھا خرید رہا ہے تو کتنی یہ کم ہو جائے گی یہ لوگاہ کھا رہے ہیں نسل گاہ کن کے ابھی ویچڑے نہیں آپ شاکٹو رکھے اگلے سار کیا وجہ ہے ریٹ کم لگنا وجہ ہے یا ویسے مائنڈ ہی نہیں ریٹ ہی لگ یانگے گا اگلے سار مانگنے کو اپ ڈیٹ کروڑ مانگ رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈیٹ کروڑ جو ہے وہ نہ لگے کم ریٹ لگے تو کم سے کم کتنے میں آپ اس کو دیں اگلے سار پال کے موڑڈا اگلے سال یہ چھ سال کا ہو جائے گا سال اس کو اور پالیں گے آپ چھ سال کا کر کے پھر اگلے سال ناظرین ان کا کہنا ہے کہ جتنا بھی اچھا ریٹ لگ جائے اس بار ہم اسے نہیں بیچیں گے کیونکہ ان کے بقول یہ ان کے فرم کی شان ہے اور یہاں کا سب سے خوبصورت بچہ ہے یہ اور اس کو ہم مزید پالیں گے اگلے سال تک اور اس کو اگلے سال جو ہے ہم فروغت کریں گے ویڈیو اچھی لگے تائم بائی کے کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا